سبسکرائب کریں صدائحہ کشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے حلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز صدائحہ کشمی نیوز چینل آج میں آپ کو بتا چلوں کہ چوڑالہ تا غازی عباس سڑک پر سڑک کی تباہ عالی کے باعث کیا منظر ہے اور کیا یہاں پہ ہو رہا ہے اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ ہر حبر سے باغ حبر رہنے کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نائے آنے والی خبروں کو نوڈیفکشن ملتا رہے غربی باغ آزاد کشمیت کی اہم ترین شارہ چرالہ تا غازی آباس سڑک جس کے اوپر سڑک پر قوم کرنے والے ملازمین نہ ہونے کے ویسے سڑک جو ہے وہ تباہ عالی کا منظر پیش کر رہی ہے اس سے قبل سڑک پر جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں اور دو آزار پوائنٹ سے قبل بشارت اپاسی شاہد سڑک پر سیسر تک تو تارکول ڈالی گئی لیکن دو آزار پوائنٹ سے قبل اور دو آزار پوائنٹ سے بعد آج جبکہ تیرہ سے چودہ سال گزر چکے ہیں اس کے باوجود چرالہ تا غازی آباس سڑک پر ایک دفعہ بھی تارکول نہیں ڈالی گئی اس کے علاوہ میں آپ کو ناظرین بتا چلوں کہ یہاں پہ ایک متاثرہ شخص نے مجھے ویڈیو بھی بیجی ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیش سکیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں سڑک کے اولے سے متاثرہ شخص کا جو مکان ہے وہ خطرے میں ہے متاثرہ شخص رخصار احمد بلد محمد افسرحان جو کہ اس کا گھر وہاں پہ ہے اور رینیالہ بزار میں ساتھ وہ روڑ پہ پانی کھڑا ہے جس کے لئے سے پانی کھڑے انہوں کے لئے سے وہاں پہ سلائیڈ ہوئی اور جس کے لئے سے مکان خطرے میں آ گیا سڑک پر قوم کرنے والے ہیں ملازمین کو بارہ کا گیا لگے انہوں نے ایک بھی نہیں سنی وہاں پہ کوئی انہوں نے نالی نہ نکالی آج بھی میں آپ کو بتاہ جنوں کہ چڑھالتا غازی آباد سڑک کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نالی نہیں ہے کہیں بھی کلبور سب بننے ہیں جبکہ گڑے جا جا بنے میں کوئی مٹی نہیں مٹی اس وقت داری جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے جب بارش انہیں کے قریب ہوتی ہے اس وقت مٹی داری جاتی ہے تاکہ لوگ تکلیف کا شکار ہوں عام حالت میں جب موسم ثابت ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور سڑک کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیدل چلنا بھی محال ہے چکا ہے اور اس سڑک کے اوپر یہ جو سڑک ہے یہاں پہ غازی آباد سے لنک یہ صدار اتیق احمد خان صاحب کا علکہ اور یہ صدر مسلم کامل صابق وزیراعظم صدار اتیق احمد خان کے علکے کی سڑک اور ان کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے آج سڑک پہ جگہ جگہ پتھر پڑے ہوئے ہیں سڑک بند ہے لیکن افسوس ہاتھ افسوس کہ یہاں پہ کوئی بھی انتظامیہ کی مشینری نہیں ہے امید آپ اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد اندار لگائیں کہ یہاں کے عوام کس مشکلات کا شکار ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آئیے دیکھتے ہیں ایسا ہے اوپرا سیکنڈ چلے جیسے تو اسے بولی سیکنڈ چلے جیسے تو اسے بولی